ہیلو سوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لو سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے والے سوڈنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ کلاس 12 کے امسی کیوز ہوگے چپٹر نمبر 1 کے فنکشن اینڈ لیمٹس کے تو اس کے اندر کچھ کوششنز آتے ہیں دومین اور رینج کے تو سوڈنٹس کیسے ان کو حل کریں گے نا تو کچھ کوششنز دومین اور رینج ہے اور کوئی دوسرے بھی ہے تو ان کو آج سب دیکھیں گے اور ہر امسی کیوز کو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ سے تو ویڈیو ساریوں سے پلے آپ نے سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چلال کو سبکرائب نہیں کیا ہے اور بیئر آئیکن بیٹ کر کے آل پر گرک نہیں کیا ہے تو کلنے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے تو سوڈنٹ چلتے ہیں اپنے امسی کیوز کی طرف تو امسی کیوز نمبر ون میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بتا دیں the domain of this function ہمیں اس function دیا گیا ہے اور ہمیں اس function کی domain معلوم کرنی ہے تو چار options دیا ہے ان میں سے کوئی ایک ہی correct ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں چلیں آئے معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے فوکس کرنا ہے domain ہوتی کیا ہے سوال تو پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ domain کیا ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا سوڈنٹ domain ہوتی ہے input کیا بولتے ہیں domain کو input اب آپ بولیں گے سر یہ کیا بول دیا آپ نے تو بھائی دیکھئے student input کا مطلب ہوتا ہے کچھ آپ کو اس function میں دینا ہوتا ہے کیا دینا ہوتا ہے اس x کی values x کی جتنی بھی values آپ ڈالتے رہیں گے کیا ڈالتے رہیں گے جو ڈالتے رہیں گے جیسے کہ 1 لکھ دیں 2 لکھ دیں 3 لکھ دیں ڈالی x کی جگہ 1 لکھ دیا 2 لکھ دیا 1000 لکھ دیا ڈال دیا تو اس ڈالنے کے اپر یہاں پر یہ function میں جہاں جہاں x ہوتا ہے وہاں آپ جو یہاں value رکھتے ہیں support کریں کہ آپ نے یہ 2 رکھا تو یہاں اس x کی جگہ بھی آ جگہ 2 تو اب condition یہ بنتی ہے کہ domain ہوتی ہے کہ آپ x کی وہ values رکھیں جس کے اوپر یہ function undefined نہ ہو نہیں کے لئے رہا ہے تو بھر دیکھیں آپ کو x t value وہ رکھنی ہے جس پر یہ جو function ہے solve کرنے کے بعد define رہے تو کیسے رہے گا دھیان سے سنیے گا میری بات کو اگر آپ اس function پہ گوھر کریں تو یہ آ گیا square root اس function کے اوپر اب square root e ایک الگ condition ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا دھیان سے سنیے گا آپ کو یاد رکھ رہا ہے ہمیشہ جب بھی square root نظر آئے تو آپ کو square root کے اندر minus کی کوئی values نہیں رکھنی ہوتی کیونکہ ہم real value function پہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر root کے اندر under کوئی بھی minus کی value آگئی minus 100 minus 1 minus 2 minus 3 جتنے بھی minus value 0 سے چھوٹی کیا بول رہا ہوں میں 0 سے چھوٹی ساری values کیا ہوں گی negative ہوں گی تو اگر اس کے اندر آ گئی 0 سے چھوٹی کوئی بھی values root کے اندر تو اس کا مطلب ہے یہ بن جائے گا کونسا function بن جائے گا complex complex ہو جائے گا یہ اور complex کے اندر کیا ہوتا ہے minus ہٹا کے iota آ جاتا ہے ہاں تو جانتے ہوں گے تو اب یہ real نہیں رہا student تو اب ہمیں یہ function define بھی نہیں رہا سمجھے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہمیں domain وہ بتانی ہے ہمیں domain کے بتانی ہے ہمیں x کی ایسی values بتانی ہے جس پر یہ function define رہے بس اتنی سی بات ہے بس x کی ایسی values رکھنی ہے ہمیں جس کو ڈالنے کے مطلب put کرنے کے بعد یہ function define رہے اور بہت اچھے طریقے میں سمجھاؤں گا tension نہیں لینے آپ کو بس شاند رہنا ہے بھی تھوڑھے در کے لیے دیہان سے سنیے گا میری آر بات تو گوھر صرف دیہان سے سنیے گا دیکھیں اور یہ اس topic پر domain کے ہر type کے questions کراؤں گا لیکن آج نہیں وہ الگ الگ ویڈیو میں کر کے آپ کو سمجھاؤں گا آج میرا مقصد ہے صرف mcq تو فوکس کریں دیکھیں میں نے کیا بولا root کے اندر کوئی بھی minus value نہیں ہونی چاہیے مطلب zero آ سکتا ہے اس root کے اندر بالکل آ سکتا ہے کیوں آ سکتا ہے تو دیکھیں گا درم zero اگر لکھتا ہوں تو دورے کو root کیا ہوگا zero ہی ہوگا ہلا zero کا root کیا ہوگا zero ہی ہوگا تو یہ تو zero تو کوئی نمبر ہے نا define a function zero یا zero تو کوئی باہر نمبر جیدے کہ 1,2,3,4,5 جب بھی defined رہے گا یہ function بس condition کیا ہے zero سے چھوٹے کوئی بھی number نہیں آنے چاہیے zero سے چھوٹے کا مراد کیا ہے minus کی values کوئی بھی root کے اندر نہیں آنے چاہیے ہمارے سے اتنی سی بات ہیں تو میں دیکھیں اگر ہم اپنے function بھی وارڈ کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے تو اگر دیکھیں تو یہ root میں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو root کے اندر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو root کے اندر کبھی بھی zero سے چھوٹی value نہیں آنے چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کو میں کس طریقے سے لکھوں ہوا دیان سے دیکھیں گا میں یہاں لکھ کے دکھا رہا ہوں میں اس کو لکھوں ہوا کہ x square minus 2x cannot equal to x square minus 2x greater than equal to 0 کیا لکھا میں نے پھر سمجھا رہا ہوں میں نے کیا لکھا کہ x square minus 2x کیا ہونا چاہیے ہمیشہ zero ہو یا zero سے بڑا ہو zero ہو یا تو zero سے بڑا ہو یہ جو sign میں نے الہ سے لگایا اس کا مطلب ہے یہ zero شامل ہوگا اگر یہ نہیں لگاتا تو اس کا مطلب ہوتا zero سے بڑا نمبر ہونا چاہیے لیکن ابھی یہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ اس کو solve کرنے کے بعد جو ہمیں آنا چاہیے کیا zero آ جائے یا تو zero سے بڑا آ جائے فائدہ کیا ہو رہا ہے دھیان سے سنیے گا میری بات کو اب ہمیں تو چاہیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو سنکچن کی ڈومین چاہیے آپ کیا کریں گے اس میں سے x کو کومن لے لیں گے کیا لیں گے x کو کومن لے لیں گے x کو میں نے لیا کومن تو یہ ہو جائے گا x x کو اس کے نیچے لے گا zero ڈیوائیڈ با x یہ خطا ہوں گے نائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب آپ کو بنانی ہے نمبر لائن کیا بنانی ہے نمبر لائن نمبر لائن کیا ہوتی ہے نمبر لائن ہوتی ہے یہاں پر ایک سائٹ پر ہوتا ہے نیکیٹیف انفینیٹی یہاں پر ہوتا ہے اس سائٹ پر پوزیٹیف انفینیٹی اتنی بات کے لیے اب اب دھیان سے سنیے گا اب اب یہاں پر ہم اس کی x کی ویلیو نکالتے ہیں ہم کیا نکالیں گے x کی ویلیوز تو یہاں سے دیکھئے کہ دو بریکٹ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں دو بریکٹ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں x اور یہ x مائنس 2 یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور equal to کیا ہے greater than equal to 0 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ x کی ایک ویلیو کیا آ جائے گی x کی ایک ویلیو either کر دیا میں نے اور اور میں کیا آئے گا یہ کیا ہو گیا either either اور یہ اور یہ تو آپ کو بہت نورمل سی بات ہے اگر میں suppose کریں میں یہ لکھتا ہوں x minus 2 x plus 2 اور equal to 0 لکھ جاتا ہوں تو آپ کیا کریں گے اس condition میں میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے class 11 کی ویڈیوز میں تو بہت ہی بتاتا ہوں یہ بات کیا بتاتا ہوں کہ جب بھی دو بریکٹ ملٹیپلائے ہو رہا ہوں اور equal to 0 آ جائے اس کا مطلب either اور اور یا تو x minus 2 equal to 0 ہوگا یا تو x plus 2 equal to 0 ہوگا یہاں بھی تو وہی condition ہے صرف کیا ہے greater than equal to ہے وہ آپ greater than equal to قائم رکھیں وہ نہیں اٹھے گا تین بات کیلئے چلیں اب اس کے پاس x minus 2 کیا ہوگا x minus 2 greater than equal to 0 ہو جائے گا اور اگر یہ minus کا 2 ہے اس طرف جائے گا کیا ہو جائے گا plus کا 2 ہا نا x کی دو ویلیوز آ گئی اب میں اس کو یہاں پلاؤٹ کروں گا x کی ویلیوز کو یہاں پلاؤٹ کروں گا تو دیان دے ریکھئے گا پہلے 0 آئے گا میں نے بول دیا کہیں بھی یہاں کہیں بھی یہاں 0 ہوگا اور یہاں کہیں ہوگا 2 میں نے کیا بولا یہاں کہیں 0 ہوگا اور یہاں کہیں 2 ہوگا یہاں مجھے چھوٹی ویلیوز اس طرف کیا ہوتی چھوٹی ویلیوز اور اس طرف کیا ہوتی ہے بڑی ویلیوز جب ہی میں نے 0 کو اس طرف لکھا 2 کو اس طرف لکھا یہ ہوتا number line کیا ہوتا یہ number line اب فائدہ کیا ہوا تو بھر دیکھیں اب آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے گا اب ہمیں اس number line کے sign کو معلوم کرنا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو 3 interval دکھائے دے گے کتنے interval دکھائے دے گے 3 interval سب سے پہلا یہاں سے minus infinity سے 0 تک یہ کہلائے گا 1st interval کیا کہلائے گا 1st interval 0 سے لے کے 2 تک یہ کہلائے گا 2nd interval اور 2 سے لے کے plus infinity تک یہ کہلائے گا 3rd interval امید اتنی بات کیلئے ہے اب ہمیں ان interval کے sign معلوم کرنے کہ یہاں کونسا sign آ رہا ہوگا یہاں کونسا sign آ رہا ہوگا یہاں کونسا sign آ رہا ہوگا clear sorry clear ہو جائے گا دو نیٹ میں یہاں سے دیکھئے گا آپ کو focus کرنا ہے اس پر کس پر کرنا ہے اس پر صحیح یہ اتنی بات کیلئے ہے تو آپ لوگ بھول دیں انہوں کو سر چیسا یہ تو mc کی حضر ہیں اگر ہم اتنا ہی سوچ کے کریں گے تو یہاں بہت ٹائم لگ جائے نہیں student میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے ٹائم لگ رہا ہے ونہا ٹائم نہیں لگے گا سمجھ نہیں بات میں تو سمجھا کے سمجھا کے کروارا ہوں اس لیے مشکل ہو رہی ہے ونہا نہیں آپ کا ایک دفعہ concept تیار ہو جائے نا student آپ دو سیجن میں کریں گے guarantee یہ سمجھے سمجھانے کے لئے کروانا پڑتا ہے کیا کہ آپ کا concept سمجھ میں آئے آیا کیسے کلیر اتنی بات اور آگے جس کے questions آنے والے وہ تو بہت آسان ہیں میں ایسے ہی زمانی بتا دوں گا آپ کو کیسے آئے گا آنسا کلیر سبھی یہ concept دینا دے رہا ہوں آپ کو تو دیان سے رکھے گا اب ہم نے x کی value اس کے درمیان کے first interval کے درمیان میں minus infinity سے 0 کے درمیان میں جو نمبر آرہے ہیں وہ آپ کو choose کر لینا اور اس کے اندر x کی جگہ put کر دینا ہے مائنس کیا ملے گا یہاں مل جائے گا مائنس کا 1 اور اس bracket میں دیکھو مائنس کا 1 مائنس کا 2 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا مائنس کا 1 اور مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس پلس تو ہو جائے گا لیکن 2 مائنس نہیں آگیا مائنس مائنس آلے پلس 2 1 مائنس مائنس پلس اس کا مطلب ہے کہ 1 interval پہ positive sign آئے گا 1 interval پہ positive sign آئے گا solve کرنے کے بعد کوئی بھی بیچ کا number اڑھا رہے ہیں ہمیشہ positive sign ملے گا سمجھ میں اس طریقے دیکھنا ہوگا کیلئے اتنا بات آگے چلتے اب دوسرے interval کے دیکھتے اب اس سے میری بات کو سنی میں آرام سے بولوں گا دیان سے دیکھے گا 0 اور 2 کے درمیان میں جو بھی number آرہے ہو آپ درمیان والے number کی بات کر رہا ہو ہے درمیان میں جو بھی number آرہ ہو اس کو آپ اس کے لئے put کریں اور sign دیکھیں 0 سے 2 کے درمیان میں کون تھے number آرہ ہو گیا 1 آرہ ہو بس کیا رہا ہو 1 تو میں اس کے اندر x کی جگہ put کر 1 صحیح ہے اور positive 1 ہوگا positive 1 ہوگا اس کے بعد x کی 1 1 minus 2 1 1 minus 1 plus minus 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 sin کیا جائے minus کیا جائے گا تو تو اسی طریقے سے second interval پہ کیا سائنگ آجائے گا minus کم اب تیسرے والے کو بھی دیکھ لیتے مطلق 2 سے لے کے positive infinity تک درمیان کا نمبر لیتے اور اس کے اندر پھٹ کر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون سائنگ ہمیں ملے گا دھیان سے دیکھنا آپ دھیان درمیان کوئی بھی نمبر اٹھا لے لیکن آسانی کے لئے چھوٹا اٹھائی گا تاک آسانی سے مل جائے تو 2 کے بعد 3 آتا ہے تو میں لگ دوں گا x کے وجہ 3 لگ دوں گا یہ تو 2 کے 3 positive ہوگا اس کے بعد 3 میں سے میں ہم نے ان ان ٹرول پہ چارج معلوم کر لیا مطلب سائنگ معلوم کر لیا سائنگ کونز آئے گا اور ایک اٹھ ٹرک آسانی ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا پہلے انٹرویل کا سائنگ آئے گا اس کے بعد انٹرویل کا اس سے opposite سائن ہوگا دیکھیں اس انٹرویل کا کیا مائنس کا سمجھے تو یہ تو پھر کونس پھر آگیا معلوم کرنے کی ضرور نہیں اگر ایک معلوم کر لیا ہمیں پک یقین دوسرا والا مائنس آئے گا اس کے بعد پھر چیز بتا رہا پھر بہت مہین پوائنٹ ہے پھر ایک معلوم کر لیا اس انٹرویل کا سائنگ تو یاد ہمیشہ کیا ہوگا زیروں سے دوسرا سے دوسرا سائنگ کیا ہوگا پھر مائنس کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا انٹرنیش چل رہے ہوتے ہیں تھی بات کیلئی اگر کیلئی ہوگئی ہوگی آئیے اب آپ کا سوال ہوگا سر اب کیا کریں آگے جلی جلی بتائیں ہم بہت اتضاء کر رہے چلے آئے دیکھ دیں سو چھوڑیں جہاں تک تو سائنگ تو معلوم ہوگا سائنگ گیم ختم ہوگیا کیا ہوگیا سائنگ معلوم ہوگا اب کنڈیشن کے اوپر آجائیں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوگا greater than equal to zero تو اس کا مطلب zero یا zero سے بڑے نمبر کیا positive ہوں گے تو آپ بولیں کہ سر کیا بات کر رہے ہوں ضرور positive ہوں گے zero سے بڑے نمبر سارے positive ہوتے 1 2 3 4 5 6 positive آرہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہمیں کون سا interval کو select کرنا ہے ہمیں اس پلس والے کو select کر لینا interval کو equal to کیا ہوگی تو دیہا سے دیکھے گا ایک main concept میں آپ جگانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی یہ bracket لگے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے open interval کیا ہوتا ہے open interval اس کے بعد اگر کبھی بھی یہ bracket لگے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے closed interval تو سوال کریں لیکن آج کی ویڈیو میں اور بھی mcqus کو دیکھنا ہے تو اتنی detail میں نہیں بڑھاؤں گا رائم سی گوز نا تو آپ کو concept ڈے رہا ہوں کلیر ہے تو دیکھئے گا اگر میں لگ دیا 1 2 اور یہاں لگ دیا 1 2 کیا پر گئے فرق جان نا تو open interval میں round bracket آ رہا ہوتا ہے اور یہ بتا کیا رہا ہوتا ہے کہ 1 شامل نہیں ہوگا 1 سے بڑھا ہوگا اور 2 شامل نہیں ہوگا 2 سے چھوٹا ہوگا تو اس کا درمیان والا نمبر آئے گا اور اس میں کیا بتا رہا ہوتا ہے close interval میں 1 بھی شامل ہے 1 کے بعد والا نمبر بھی شامل ہے اور 2 بھی شامل ہے سمجھے تو 1 اور 2 دونوں ہی شامل ہے اس کا مطلب کلیئر سمجھ کریں میں نے لکھ دیا 1 کاما 5 تو اس کا مطلب ہے 1 سے بڑے سارے نمبر آئے گا اور 1 بھی آئے گا 5 آئے گا 5 سے چھوٹے نمبر بھی آئیں گے بس یہ کونسیپٹ ایس کا کلوز انٹریویل کا اور اوپن انٹریویل کا جو بھی لکھا ہوا وہ آئے گا نہیں اس سے بڑا نمبر آئے گا تو 1 ہے لکھا ہوا تو 1 سے بڑا ہوگا 2 لکھا 2 سے چھوٹا ہوگا 1 اور 2 نہیں ہوں گے اتنی بات کے لیے چل بس ٹھوٹ اب یہ دیکھیں اب تو اس کو میڈا رہا ہوں ہے جس کونسیپٹ کے لیے بہت مزا آنے والا آگے اور ہم سیکھوٹ بھی ہے چل ہے اب دیان سے اپنے کونسیپٹ پہ جائے پلا 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 جائے تو اس کا مطلب ہے اب دو آگا انٹریویل اب دو انٹریویل لکھیں تو اس پر ہمیشہ اوپن انٹریویل لگتا ہے اتنی بات کے لیے تو اس کا مطلب ہے میں ہا لکھوں گا مائنس انفینیٹی کومہ اب مجھے بتایا کہ میں زیرو کو شامل کروں ہوا کیا آپ بلکل کریں گے یہاں لکھا ہوا greater than equal to zero اس کا مطلب زیرو بھی شامل ہے تو اس کا مطلب زیرو کے اوپر کلوز انٹریویل آنا چاہیے بلکل کریکٹ ہے کلوز انٹریویل کیا بتا رہا ہے زیرو شامل ہے مہین بات کے لیے رو گئی چل آگے دیکھتے اس کے بعد دوسرا انٹریویل اب یونیل لگوں گا یونیل اس کے بعد اب اب یہ 2 سے لے کے positive انفینیٹی تک اب یہ 2 کیا ہوگا شامل ہوگا نا کیونکہ انفینیٹی آئے گا اس کے بعد positive اور positive انفینیٹی پہ کیا آئے گا open انٹریویل کیونکہ انفینیٹی میں نے بولا چاہے وہ negative انفینیٹی ہو چاہے وہ positive انفینیٹی ہو اس کے اوپر open انٹریویل ہی آئے گا جس طریقے تو negative انٹریویل پہ دیکھیں گے تو open انٹریویل ہے اور positive انفینیٹی پہ دیکھیں گے تو یہ اوپن انٹریویل ہے تو یہ اس فنکشن کی ڈومیل ہے اب آپ بولیں گے سر یہاں تو الگ طریقے سے رہی ہوا ہے اور آپ نے تو کیسے طریقے سے لکھوا دیا اب ہم کیسے چوز کر رہے تینشن نہیں لینی سب سے پہلی بات تینشن کو ہمیں انتہا یونیل لکھنا ہے تو دیکھئے اس کیا مطلب ہے مائنس انفینیٹی سے بڑا مائنس انفینیٹی سے بڑا نمبر ہونا چاہیے تو مائنس انفینیٹی سے بڑا کوئی بھی نمبر ہو مطلب نیگیٹیو ہو سکتا ہے اور یونیل میں کر کیا رہے سب سے پہلی بات یونیل جب بھی ہم کرتے کیا کر رہے ہوتے دو سیٹ سیٹ چپٹر پڑھا ہوگا یونیل نکال رہے ہوتے تو اس میں کیا کرتے دونوں بریک میں جو ہوتا ہے اس کو ملا کے لکھ دیتے ہے یہ ہوتا ہے کیا بلکل ہوتا ہے تو یہ بات ہے مائنس انفینیٹی سے بڑا بھی شامل ہوگا اور پوزیٹی انفینیٹی شامل نہیں ہوگا تو اس کی دومین ہونی چاہیے اس کے اندر سے دیکھیں گے تو سی نمبر کریکٹ ہے کیا کریکٹ ہے سی آف کریکٹ ہے اب آپ بولیں کہ سر کیسے اب میرے کونسپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا رہا اس کو بہت دھیان سے سنیے گا ریال نمبر کیا ہوتے ہیں آپ بولیں کہ سر ریال نمبر میں نیگیٹی نمبر بھی آرہے ہوتے ہیں اور پوزیٹی نمبر بھی آرہے ہوتے ہیں بلکل کریکٹ یہ ہوتا ہے تو اب میری بات کو دھیان سنیے گا تو ریال نمبر کے اندر نیگیٹی سارے آرہے ہوتے ریال نمبر میں پوزیٹی بھی سارے آرہے ہوتے اور زیرو بھی ہوتا ہے تری بات کے لیے اب ہمیں کس کو منس کرنا ریال نمبر میں سے ریال نمبر کے بعد منس لگا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں زیرو کے اوپر کیا ہے راؤن بریکٹ اوپن انٹرول انٹرول اوپن انٹرول اس کا مطلب کیا ہے اس کے اندر جو ہم ریال نمبر میں سے مائنس کس کو کر رہے ہیں مائنس کس کر رہے ہیں ون کو کر رہے ہیں سارے ریال نمبر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اندر ریال نمبر میں سے مائنس کر دو ون کو کس کو کر دو ریل لمبار میں سے مائلت کر دو ون کو اس طریقے سے بھی لومین کو لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اس ایکس کی جگہ ون کو پٹ کر دیا تو یہ جو فنکن ہے وہ انڈیفائن ہو جائے گا اب آپ بولیں کہ سر کیسے ہم کیسے پتہ لگائیں تو اپنی ٹینشن نہیں لینی شانتی سے سوچنا ہے تو یہاں تو دیکھیں اگر میں میں بولتا ہوں ایف آف ون بتاؤ کیا بتاؤ ایف آف ون اس فنکن کے لئے بتا رہا ہوں تو دیکھئے گا اب جہاں جہاں ایکس ہوگا واہ واہ میں ون بٹ کروں گا ایسا ہی ہے تو آپ بولیں کہ سر بلکل ایسا ہی ہے تو دیارت دیکھتے جائے گا یہ آگیا روٹ ایکس کی جگہ ون آگیا ون اس کے بعد مائنس ٹو اور ٹو یعنی کا اور ایکس کی جگہ ون اس کو سولف کروں چلیں آئے دیکھیں ون کا سکوائر کیا ہوگا ون ہوگا مائنس ٹو ہوں گا ٹو ہوگا یہ آگیا ٹو اور ایک میں سے دو دو مائنس کرنا ہے مطلب سمپل ورڈ میں کہیں تو بڑا نمبر کونسا ہے تو آپ بولیں گے سر ٹو ہے سائن کونسا آئے گا مائنس کیا آئے گا دو میں سے ایک گئے کتنا بچے گا ایک بچے گا تو آپ کے سامنے ہیں کنڈیشن کیا تھی روٹ کی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ انڈیفائن ہو گیا فنکچن اب اس کی کوئی ڈو میں نہیں رہی سمجھے جب ہی ہم نے ون کو مائنس کرنا ہے اس میں سے اب ون کے علاوہ کوئی بھی نیگیٹیو نمبری پوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اب آپ بولیں گے سر ہمیں کو یہ ایسا نمبری بتا دیں پوٹ کر کے جو نیگیٹیو ہو تو آئے ذرہ میں آپ کو یہ بھی پروف کر کے دکھاتا ہوں تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں دیان سے دیکھئے گا اور آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر اگر ہم نے ایکس ٹی جگہ مائنس ون پوٹ کرا تو پھر ہمیں کیا ملے گا جب فنکچن انڈیفائن نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا آئے دکھاؤں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا میرا مقصد کیا ہے آپ کے کونسٹ کو بلکل کلیئے کر دینا ہر طنا سے تو دیان سے دیکھئے گا اس کو بھی پروو کراؤں گا wait a minute just just wait a minute i will clear all concept let me give you give me a time چلے سنیں چلی سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیان سے دیکھئے گا بس آپ کو فوکس کرتے جانا ہے بس میں اور کلیئے کروں گا ٹیشن نہیں لے لی بس دیکھئے گا آپ نے بولا کہ مجھے یہاں پر ایکس کی جگہ اب مائنس ون پوٹ کر کے بھی دکھا دیں سر کہ اب یہ فنکچن کے اندر روٹ کے اندر ہے مائنس ون آئے رہا کیا تو آئے دیکھے ذرا تو دیان سے دیکھو کہ کوئی مائنس کی ٹرم نہیں آئے گی اب آپ بلیں گے سر کیوں تو دیکھنا ہوں دیکھا رہا ہوں دیان سے دیکھئے گا اب میں نے لکھا ہوا ہے مائنس ون مطلب ایکس کی جگہ مائنس ون پوٹ کرنا ہے تو دیان سے دیکھئے گا مائنس ون اور اس کے اوپر کیا ہے ایکس کے اوپر اس کو عائے رہے یہ آگیا مائنس آگیا مائنس یہ آگیا ٹو ایکس کی جگہ کیا لگنا میں مائنس ون یہ آگیا مائنس ون ترہاں سالف کریں اس کو دیان سے دیکھئے گا یہ آگیا روپ اور آپ سب جانتے ہوں جو سٹوڈیلز کیا کسی بھی نیگٹیف نمبر کے اوپر یا کوئی بھی نیگٹیف ایکس ہو وائے ہو تو اس کے اوپر پاور پوزیٹیف آ جائے مطلب ٹو فور سیکس ایک کوئی بھی نمبر آ جائے مطلب پاور آ جائے ایوین ہونی چاہیے کوئی بھی نمبر ہو اس کے لئے مائنس لگا ہوا تو اس طریقے سے دیکھیں مائنس ون لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پاور کیا ہے آپ گولیں گے سر پاور تو ایوین ہے مطلب ٹو ہے ایوین پاور ہوگی تو نیگٹیف آئیں نہیں لکھتے سمجھ میں ہوئے تو میں آسف کیا لگوں گا ون اور یہاں دیکھیں یہ مائنس اور یہ مائنس 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 پلس تو یہاں گیا تو یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا روٹ ٹھڑی اور روٹ ٹھڑی تو سمجھ میں آئی تو اس کا مطلب ہے ہمیں دومین میں وہ نمبر وہ ایکس کی ویلیو دومین میں دومین کیا ہوتی ہے ایکس کی ویلیوز جو انپوٹ کرتے ہیں فنکچن کو تو ایسی ہمیں ایکس کی کوئی ویلیو نہیں رکھنی ہمیں ایکس کی ایسی کوئی ویلیو نہیں رکھنی جس کو ہم پوٹ کریں تو یہ جو فنکچن ہے انڈیفائن ہو جائے جیسے کہ میں نے کیا کر رہا تھا ون کو پوٹ کر رہا تھا تو یہ فنکچن انڈیفائن ہو گیا تھا اس کا مطلب روٹ کے اندر کیا گیا تھا مائنس آ گیا تھا روٹ کے اندر مائنس کبھی نہیں آنا چاہیے کلیر ہے تو جب ہی میں نے آپ کو کیا بولا یہ کریکٹ ہے میں نے کیا بولا یہ کریکٹ ہے کنفیوز کرنے کے لیے دی جاتے سوٹے ہیں ایسی کوشن دیکھیں اس کو لکھنے کا اس فنکچن کی ڈومین کو لکھنے کا یہ طریقہ بھی ہے اس فنکچن کی ڈومین کو لکھنے کا یہ طریقہ بھی ہے اس فنکچن اوہ سوری اسٹوڈنٹ یہ گلتی ہو گئی یہاں پر یہاں پر کلوز بریکٹ نہیں لگے گا یہ لگے گا گلتی ہو گئی اسٹوڈنٹ اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا انہوں نے آپ لوگ کنفیوز ہی ہوتے رہتے یہ بریکٹ لگیا کلی بریکٹ کلیر ہے وہ گلتی سے اوہ پن انٹرمیز لگا دیا تھا آپ تو بولیں کہ سر آپ نے تو ون کوئی شامل کر دیا اور ہوا نا کنفیوز نہیں ہونا بس کلیر ہے اوہ پن ہے کلیر ہے چلے اس کو لکھنے کا اس فنکچن کی ڈومین کو ایسے لکھا جاتا ہے اس فنکچن کی ڈومین کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے کتنے طریقے صرف کنفیوز کرنے کے لئے ہوتا ہے مقصد تینوں کا ایک ہی ہے تینوں ایک ہی بات بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں تینوں کے تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں تینوں اسی فنکچن کی ڈومین کو ہی بتا رہے ہیں اوپچن نمبر cq کریٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کیوں 0 سے open انٹرمیز لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا سب سے بہلے ہیں دھیان سے سنیے گا open انٹرمیز open انٹرمیز کیا ہوتا ہے جو بھی لکھا ہوا ہو شامل 0 0 لکھا ہوا ہے مطلب 0 شاملی ہے لے تو ٹو شامل نہیں ہے ٹو سے چھوٹا نمبر آنے چاہیے تو زیرو ٹو کے درمیان میں کون سا نمبر آئے گا تو آپ بولیں گے سر بالکل ون آئے گا تو آر میں سے ریل میں سے نمبر میں سے ون کو مائنس کریں گے تو باقی سارے جو بچیں گے باقی سارے ریل نمبر جو بچیں گے ایکسیک ون ون کو اٹھانے کے بعد تو وہ سارے کے سارے نمبر آپ اس ایکس کی جگہ کوٹ کر سکتے ہیں اور ان سارے نمبر پہ یہ جو فنکچن ہے ڈیفائن رہے گا انڈیفائن نہیں ہوگا صرف انڈیفائن کس پہ ہو رہا تھا بس یہ بات ہوتی ہے سٹوڈنٹ سن پر ہے امید ہے کلیر ہے اب میں صرف کونسیرچل باتیں کروں گا کس پہ بات کروں گا اب میں یہ چیزیں نہیں کرواؤں گا بہت بڑی ہو گئی ہے اب کونسیرچل باتیں کرتا ہوں آپ کا بھی ٹائم سیف کرتا ہوں اپنا بھی ٹائم سیف کرتا سوڈنٹ اب یہاں دیکھتے ہیں رینج والے کوششن کو کیا بولا گیا ہے بول یہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس فنکچن کی رینج بتا دو اب رینج کیا ہوتی ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا سر ہمیں تو یہ نہیں پتا رینج کیا ہوتی ہے دیکھیں بہت سارے سوڈنٹس ہوں گے جن کو پتا ہو رینج کیا ہے لیکن میرا کام کیا ہے آپ کو پتانا ہر قسم کے سوڈنٹ ہے جن کو پتا نہ ہو تو ان کو بھی پتانا ہے تو دیہان سے سنیے گا رینج کیا ہوتی ہے تو دیکھیں آپ جب بھی اس کے اندر اس فنکچن کے اندر ایکس کی جو بھی ویلیوز پڑ کرتے ہیں صحیح جو بھی ون پڑ کریں لیکن اس پر ڈیفائن ہونا چاہیے جیسا میں نے بھی بتانا ڈیفائن کس پر ہوگا وہ سارے کے سارے ریل نمبر ڈال تو سوال دیہان سے سننا میری بات کو میں نے یہاں لگا ایف مائنس ون روٹ مائنس ون کا اسکوائر مائنس 2 مائنس ون اس کے بعد ایف مائنس ون کیا ملے گا تو دیان سے دیکھئے گا انصر دیکھ چکے ہم لوگ پاوری میں نے مائنس نہیں لگیں گے تو ور آ جائے گا اور مائنس ون پلس تو یہاں پہ جائے گا روٹ ٹھری میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں یہاں سے سنیے گا ہم نے ایکس ٹی کوئی ویلیو پٹ کری جس پہ فنکشن ڈیفائن تھا نا تو ہم ایک جب ہم نے مائنس ون پٹ کری تو اب ہمیں ایک انصر ملا نا ملا نا کیا ملا روٹ ٹھری ہیتنی بات کیلئے رہے ہیں تو آپ بھلیں گے صاحب بلکل کیلئے ہے اتنی بات اب اب اسی طریقے سے ساری جو ڈومین میں ہم لوگ پٹ کر رہتے ہیں ہم میری بات دیان سے سنیے گا ڈومین ہمیں اس کی پتا ہے ہمیں اس فنکشن کی ڈومین پتا ہے صرف ون کو ہٹا کے باقی سارے نمبر پٹ کر رہتے ہیں اور باقی سارے نمبر پٹ کرنے کے بعد ایکس کی جگہ پر جو جو ہمیں اس فنکشن کی ویلیو ملتی جائے گی ملتی جائے گی ملتی جائے گی اس کو ہم بولتے ہیں رینج اور رینج میں آپ کو صرف وہ ویلیو لکھنی ہوتی جو آ رہی ہوتی ہے آؤپوٹ جسے ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آؤپوٹ جو ہم انپوٹ کرتے جا رہے ہیں اس کا آؤپوٹ جہاں میں ملے رہا ہے وہ ساری رینج ہے سمجھے اب بہت آسان کروں گا ٹینشن والی بات نہیں ہے بس ٹینشن نہیں لینے آپ کو ٹینشن کو فلی ہو جائے بلکل تو اس فنکشن پر گول کرتے ہیں تو اس فنکشن میں سمپل میرا یہ سوال ہے سمپل کہ مجھے کو یہ بتا دیں آپ لوگ کہ اس فنکشن کی ڈومین کیا ہوگی سب سے پہلے ڈومین بتا دیں میرے کو تو آپ کا جواب ہوگا سر ہم نے تو ایسے ہی دیکھ کے بتا دیں گے کہ اگر ہم اس میں اس فنکشن میں ایکس کی جگہ پوزیٹیو ٹھری پوٹ کر دیں تو یہ جو فنکشن ہے وہ انڈیفائن ہو جائے گا بلکل کریکٹو سوڈنٹ بہت سارے سوڈنٹ یہی بول لوں گا تو میں کر کے بھی جکھا دیتا ہوں ٹنکشن والی بات نہیں ہے ایکس کی جگہ آپ نے کیا پوٹ کرا ٹھری کیا پوٹ کرا ٹھری اے ٹھری پوٹ کر دیا تو ایکس کی جگہ ٹھری ٹھری کے اوپر کیا ہے سکوائر مائنس نائن ڈیوائیڈ بائی ایکس ایکس کی جگہ ٹھری 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 تھا نائن یہ آئیگہ نائن مائنس نائن ٹھری مائنس ٹھری یہ آئیگہ 0 ڈیوائیڈ بائی زیرو اس کو ہم بولتے ہیں انڈیٹرمنٹ فارم جس کو ہم کچھ جواب نہ دے سکیں اس کو ہم بولتے ہیں انڈیٹرمنٹ فارم تو ہمیں کیا سمجھ بھی آیا ہم نے یہ دیکھا اگر ہم اس فنکشن میں پھری کو اگر پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو فنکشن ہے وہ انڈیفائن ہو جائے گا انڈیٹرمنٹ ہو جائے گا جس کو ہم بتا نہیں سکتے اگر آپ کا سوال ہی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سر ہم ٹھری کے علاوہ کوئی اور نمبر پوٹ کریں تو جب کیا ایسا ہوگا تو دیکھ لیتنے سوڈنٹ ٹینچن والی بات نہیں ہے ٹینچن والی بات نہیں ہے چلیں سبور کریں میں نے ایک ٹھری نہیں میں نے لے لی کوئی مائنس کی ویلی ہو کہہ لے لی مائنس ٹو لے لیا کیہ لے لیا مائنس ٹو لے لیا اب یہاں بھی کیا آئے گا مائنس ٹو سسرف ایکس کی جہاں کیا آ رہا ہے مائنس ٹو آ رہا ہے تو یہاں سے دیکھے گا ٹو کے اوپر مائنس ٹو کے اوپر مائنس ٹو کے اوپر即ہ یہی ہے ایون ہے اور جب بھی مائنس wanting ہوتی ہے تو یہاں آ جائے گا ٹو تو جہاں 4 جائے گا مائنس 9 میںس مائنس کیا ہوگا ٹھری پیلس ٹو کیا ہوگا ٹھائف یہاں آگیا دو لوگ جو پاس مائنس کا سائنگ تھا تو یہ آگیا مائنس تو آگے سالف کرتے ہیں بڑا نمبر کونس ہے نائن بڑھا ہے یا فور بڑھا ہے تو آپ بولیں کہ سر نائن بڑھا ہے سائنگ کونس ہے نائن کے دات مائنس کا تو یہ آگیا نائن مائنس کا سائنگ پلس مائنس مائنس ہے نو میں سے چار گئے پانچ بچے تو فائنگ اور یہ آگیا مائنس کا فائنگ مائنس سے مائنس کی انسر فائی ونزہ فائی فائی ونزہ فائی تو ہمیں کہاں ملا ون تو آپ بولیں سر ہمیں تو ون مل گیا تو اس کا مطلب کوئی بھی نمبر ہو صرف ٹھری نہ ہو ٹھری کے علاوہ کوئی بھی نمبر ہو یہ فنکچن ڈیفائن رہے گا تو اس کا مطلب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم ڈومین کیا ہونے چاہیے اس فنکچن کی ڈومین ہونے چاہیے ڈومین ہونے چاہیے کیا مول ریل نمبر ایکسیٹ کس کو ٹھری کو ٹھری کو اٹھا کے سارے کے سارے ریل نمبرز پڑ کر دو یہ فنکچن ڈیفائن رہے گا امید اتنی بات کے لیے چلے اب رینج کی بات کرتے ہیں تو رینج کی جب ہم بات کرتے ہیں نا سورے تو رینج ہمیں معلوم کرنی ہے اس فنکچن کی کیا معلوم کرنی ہے اس فنکچن کی رینج کہ ہمیں جب ہم اس کے اندر انپٹ جو دے رہے ہیں تو اب ہمیں رینج کیا مل رہی ہے انسر کیا ملتے جا رہے ہیں تو دیکھیں جب ہمیں مائنس روپڈ کیا تو مجھے انسر کیا ملا ایکسی جہاں مائنس روپڈ کیا تو مجھے کیا ملا اگر آپ کچھ اور پڈ کرتے ہیں کچھ ہی پڈ کرتے ہیں سپوز کریں سپوز کریں آپ نے کیا پڈ کر رہا ایف مائنس ٹھری رینج کے اندر صرف وہ انسر نہیں آ رہا ہوگا کونس انسر نہیں آ رہا ہوگا صرف وہ انسر نہیں آ رہا ہوگا جس کو آپ نے انپوٹ ہی نہیں کیا فور ایکزامپل دیاں سے سنیے گا میں بہت آسان طریقہ آپ کو بلائے دوں رینج نگال لے گا تو دیاں سے دیکھئے گا چلے میں ایکس مائنس ٹھری تو پورا کر دوں دیاں سے دیکھئے گا میں نے اس ایکس کی جگہ پڑ کر دیا یہ مائنس ٹھری ہے نا اس کے بعد یا گیا مائنس کا ٹھری مائنس کا یا گیا ٹھری کلیر اس کے بعد دیاں سے دیکھئے گا پاور ایمین ہے تو مائنس کا جائنگ نہیں لکھوں گا مائنس کا نائن گیا مائنس مائنس پلس تو یہ ہو جائے گا ٹھری پلس ٹھری سکس اور یہاں پر پلس کا نائن مائنس کا نائن کیا ہوگا زیرو ڈیوائیڈ بائی اینیتنگ کچھ بھی ہو وہ کیا ہوگا زیرو ہی ہوگا کیا ہوگا زیرو ہی ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے مائنس ٹھری پہ بھی ڈیفائن ہے ہر کوئی نمبر لے لے صرف ٹھری کے علاوہ سب پہ ڈیفائن ہے ڈومینہ میں پردہ چل گئی اب رینج کیا ہوگی تو سرین رینج کیا ہوگی کہ اگر ہم اس فنکچن میں ٹھری کو پٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو آؤٹ پٹ ملے گا تو آپ بولیں کہ سر ہم نے ٹھری پٹ کر رہا تھا ہمیں کچھ انصار ہی نہیں ملا لیکن اب میں ٹھری کو پٹ تو کروں گا لیکن کچھ الگ طریقے سے جہاں سے دیکھئے گا یہاں سے دیکھئے گا میں صرف لیمٹ کا کونسپٹ استعمال کر کے یہاں کام کر رہا ہوں کس کو استعمال کر رہا ہوں لیمٹ کا کونسپٹ سمجھے تو دیکھئے گا ایف ایکس جو دیکھے ہم لیمٹ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں فنکچن ڈیفائن نہیں مل رہا ہوتا ہم لیمٹ میں کر کیا ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیمٹ لگانے کے بعد کہ وہ لیمٹ لگانے کے بعد وہ فنکچن اگر ہم سپورٹ کریں ہم نے لیمٹ لگا دی لیمٹ ایکس ٹین ٹو تھری ایک ٹین ٹو تھری میری باتوں کو دھیان سے سنیں گے تو سب آسان ہیں سب آسان ہیں ایم سی کی اس کے ساتھ تو بتا رہا ہوں میں بہت آسانی سے سالو ہو جائے گا دھیان سے سنیے گا میں نے لکھ دیا لیمٹ ایکس ٹین ٹو تھری ایف ایکس کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے لیمٹ کا کونسپٹ کہا استعمال کیا تھا جس جس فنکچن میں انڈیفائن ہو ر جو جو فنکچن انڈیفائن ہو رہے تھے ہم نے وہاں پر لیمٹ کا کونسپٹ ڈالا تھا اور لیمٹ کے کونسپٹ سے ہم نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ اگر ہم ایکس سے ٹین ٹو تھری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایکس تھری کے برابر ہوگی نہیں ایکس کا مطلب ہوگی ہے کہ ایکس سے یا تو تھوڑی چھوٹی بیلی رکھ رہے ہیں تھری سے یا تو تھوڑی بڑی بیلی رکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھری کی قریب جا رہا ہے تو ہمارا فنک ہے جس پر limit کا concept والی میری ویڈیو نہیں دیکھی ضرور دیکھیں آپ expert ہو جائیں گے بالکل سمجھے تیمات کیلئے چلیں اب اب میں نے limit لگا دی اب اس function میں میں لگوں گا x square minus 9 divided by x minus 3 اور limit یہاں بھی لگے گی sorry کیا لگے گی limit یہاں بھی لگے گی limit x 10 to 3 یہاں جائے گا x square minus 9 divided by x minus 3 یہاں گیا اب دیان سے سنتے جائیے گا میری بات کو اب دیکھیں اس کو میں کچھ اس طریقے سے لکھ کے دکھاؤں گا آپ کو دیان سے دیکھئے گا limit x 10 to 3 اور میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں x square minus 3 کا square divided by x minus 3 اب آپ بولیں گے sir یہ کیا کیا آپ نے تو دیان سے سنیے گا آپ نے ایک formula پڑا ہے میں لکھوا رہا ہوں یہاں پر a square minus b square کا a plus b کے برابر ہوتا ہے اور a minus b کے برابر ہوتا ہے پڑا ہوگا نا یہ تو آپ نے بالکل بیسی کے تو ہوئی تو کہا ہے میں نے a square minus b square کی form میں بنا دیا a square minus b square کی form میں بنا دیا اب میں اس کو کس طریقے سے لکھ سکتا ہوں اس کو میں a plus b اور a minus b کر کے لکھ سکتا ہوں اور اور a کیا ہے بی کیا ہے تو دیان سے دیکھ لیں یہ a یہ بھی ہے تو اگر اس کو کہتا لکھوں گا limit x 10 to 3 x minus 3 x plus 3 divided by x minus 3 x minus 3 سے x minus 3 کڑی آئے گا تو کیا بچے گا x plus 3 تو لکھوں یہاں پر یہاں کرواتا ہوں limit x 10 to 3 کیا بچا x plus 3 اب کیا کریں گے limit کو apply کر دیں گے تو limit کو apply کریں گے کیا ہو جائے گا یہ applying limit کرتے ہیں applying limit limit کو apply کریں گے مطلب x کی جگہ 3 کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں 3 plus 3 کیا مل جائے گا 6 مل جائے گا جب ہی میرا حصول ہے کہ پہلے تو chapter کو سمجھو chapter کو پہلے جان لو اس طریقے سے پھر mcqs پہ آؤ mcqs پہ آؤ mcqs پہ آسان لگے گے جب concept ہوگا نا تو mcqs تو آلوا ہے بالکل امیرے کے لئے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوئے ہوا کہ اگر ہم اس کے function میں اس function کی domain میں 3 ہے ہی نہیں میری بات کو دیہار سے سنیے گا student اگر اس function کی domain میں 3 آ ہی نہیں سکتا تو ہمیں range میں 6 کے ملے گا باتیں غور غریب کہ اگر ہم اس function میں x کی جگہ 3 لکھ ہی نہیں سکتے اس کی domain میں 3 کو لا ہی نہیں سکتے تو کیا ہمیں output میں 6 ملے گا کیا آپ بھولیں گے سر بالکل بھی نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا سارے کے سارے real numbers ہمیں range میں ملے گے سارے کے سارے real numbers ہمیں range میں دکھائی دے گے لیکن لیکن 6 دیکھے گا نہیں اب آپ بولیں گے سر کیوں کیوں کیا بھی باتا ہے نا کہ ہم 3 کو put کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا 6 اور جب 3 نہیں put کریں گے تو ہمیں 6 کہاں سے ملے گا 6 ملے گا ہی نہیں تو اس کا مطلب صرف real number میں 6 کو ڈا دیں گے تو باقی کے ساری جو number ہوں گے reals وہ کیا بن جائے گے اس function کی range بن جائیں گے یہ یہ سمجھانے کا میرا مقصد تھا اتنی دیر میں لگی مجھے سمجھانے میں کیونکہ مجھے آپ کا concept کیلئے کرنا تھا ایک دم اور پھر بتاؤں یہ دیان سے سنیے گا جب ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے 3 put کرتے ہیں تو ہمیں function define ہی نہیں ملا indireminent form آ رہی ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہم 3 یہاں نہیں put کر رکھتے ہیں اس کی domain میں تو جب ہم 3 یہاں put کریں گے ہی نہیں تو ہمیں تو 6 بھی نہیں ملے گا تو اس کا مطلب صرف range میں سے ہم 6 کو منس کر دیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گی real number میں سے ہم کیا منس کر دیں گے 6 کو منس کر دیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گی اس function کی range بس تو اس کا مطلب کونس option صحیح ہو رہا چاہیے تو آپ کا جواب آ چکا سر function number D is correct کیوں correct وجہ آپ کے سامنے ہے clear باقی سارے real numbers آئیں گے صرف 6 squad آنے کے بعد تو اتنی دیر لگی سمجھانے میں لیکن آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ چکا ہوگا تو جلدی سے اور mcq دیکھتے ہیں کرتے ہیں مزے کریں گے آپ کو آج آج آپ ایکسپورٹ بنیں گے انشاءاللہ یہاں پر آ چکا ہے اب mcqs number 3 یہاں پر اگر اس mcqs کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں آپ سے domain تو پوچھی ہے function کی لیکن inverse function کی domain پوچھی ہے domain کس کی پوچھی ہے اس کے inverse function کی اور inverse کیا ہوتا ہے تو یہاں سے سمجھئے گا ہمیں ایک function دیا گا sin x اور ہم سے وہ لگا اس کی domain معلوم کریں تو domain ہم نے معلوم کریں کہ سارے کے سارے real numbers کیا ہوتا ہے domain کا مطلب کیا ہوتا ہے input جو ہم دے سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں sin 0 sin 1 sin 2 sin 3 سارے real numbers ہا رہے ہوتے ہیں domain میں آپ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد range یہ بات کریں range کیا ہوتا ہے جو آپ اس کو input ڈے اس input کے دینے کے بعد آپ کو جو آپ وہ output ڈے اور output میں جو answer ملتا ہے اسی کو تو ہم کیا بتاتے ہیں range جب ہم کوئی بھی number ڈالتے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا sign maximum کس پہ ہوتا ہے sign minimum کس پہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے sign minimum کب ہوتا ہے 0 sign maximum کیا ہوتا ہے 1 sign negative کیا ہوتا ہے minus 1 بس تین ہی values آ رہے ہوتی ہیں باقی ان کے درمیان میں ہوتی ہیں باقی کیا ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ہوتی ہیں minus 1 سے شروع ہوتا ہے اور 1 تک چلتا ہے minus 1 سب سے چھوٹی آگئی minus 1 بھی ہوگا minus 1 سے بڑی ساری values آئے گی اور 1 تک آئے گی سمجھے close breaking آ رہا ہے کیا مقصد ہے close breaking کیا بتا رہا ہے کہ minus 1 شامل ہے اور 1 بھی شامل ہے ان کے درمیان کے نمبر بھی شامل ہے یہ بات کے لئے اب میں بات کرتا ہوں inverse function کی کس کی بات کرتا ہوں inverse function کی inverse function میں دیکھیں اس کے لئے sign x کے لئے جو domain تھی وہ تھی real number لیکن اب ہوگا کیا اگر میں بات کرتا ہوں کی range کی range بھی آپ کو میں نے باتا رہی minus 1 سے کومہ 1 بہت دیان سے سننے والی باتیں میری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں sin x کے لئے جو range ہے وہ sin inverse x کے لئے domain ہے تو دیکھیں sin inverse x کی domain کیا ہے minus 1 کومہ 1 range کیا ہے sin x کی یہ دیکھا آپ سمجھ میں آیا میں نے کیا سمجھا ہے نہیں آیا چلے میں سمجھا دوں دیکھیں sin x کے لئے جو range ہے نا sin x function کے لئے جو range کا کام کر رہی ہے وہ sin x کے inverse function کے لئے domain کا کام کر رہی ہے inverse relation ہے سمجھے صرف سمجھا ہوں تو دیکھیں یہ sin x کے لئے range ہے لیکن sin inverse x کے لئے domain ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم اس function کی domain اس function کی domain معلوم کریں گے اگر ہم اس function کی domain تو اس shape کس کے لئے کام کریں گے اس function کی ڈومین کام کریں گے جیسا کہ اس میں دیا ہو ہے اس function کی vis سمپل فنکچن کی رینج انورس فنکچن کے دومین کا کام کرتی ہے تو اگر ہم اس فنکچن کی رینج معلوم کر لیں تو وہ اس کے لیے کس کا انورس فنکچن کے لیے اس کے انورس فنکچن کے لیے اسی کے انورس فنکچن کے لیے کس کا کام کرے گی دومین کا کام کرے گی تو سب سے پہلے ہم کیا معلوم کریں گے اس فنکچن کی رینج کیا معلوم کریں گے اس فنکچن کی رینج امیر اتباد کے لیے ہر ہے نا چلیں اب ہمیں معلوم کرنی ہے اس فنکچن کی رینج تو بس زمانی دیکھیں گے آج دیکھئے گا رینج کیا ہوتی ہے کہ آپ کا انصر ہمیشہ زیادہ تر کیا ملے گا آپ کو تو دیان سے دیکھئے گا ڈومین کیا ہوگی ابھی ہم نے اس کی ڈومین معلوم کرنی بڑھے گی سب سے پہلے ہم اس فنکچن کی کیا معلوم کریں گے ڈومین اس فنکچن کی کیا معلوم کریں گے ڈومین تو اس فنکچن کی ڈومین کیا ہوگی سب سے پہلے ڈومین معلوم کریں گے دیان سے سنیے گا میری بات کو ڈومین معلوم کرنے کا طریقہ دیکھیں روٹ آگیا روٹ کے اندر x ہے کنڈیچن یہ ہے کہ جب آپ اس کو سولف کریں تو روٹ میں مائنس ٹی کوئی ویلیو نہیں آنی چاہیے سب سے پہلے آگئے تو مطلب کیا ہونا چاہیے مطلب یہ ہوا کہ اب آپ x کی ایسی ویلیوز پڑھ کریں گے x کی جگہ ڈومین ایسی ویلیوز پڑھ کریں گے جس پر یہ فنکچر ڈیفائن رہے امید اتی بات کلیر ہے تو میں آپ کو سینر سینر بتاؤں کیا ہوگا صرف اس x کی جگہ اگر آپ مائنس 1 پڑھ کرتے ہیں تو یہ ڈیفائن رہے گا میں زبانی دیکھ کے بتا سکتا ہوں مائنس 1 پہ ڈیفائن رہے گا صحیح 2 پہ ڈیفائن مائنس 2 پہ بھی ڈیفائن نہیں رہے گا سمجھے تو چیک کرنی چاہیے گا اس کی ڈومین بتا کیا نہیں چاہیے زبانی دیکھنے کیا ہے ڈیفائن رہے گا مطلب نظر سے دیکھ لیں تو دیکھئے گا اس کی ڈومین کیا ہونی چاہیے اس کی ڈومین ہونی چاہیے اس کی ڈومین ہونی چاہیے کہ آپ رکھیں گے مائنس 1 کاما 1 کیا رکھیں گے 1 کیونکہ یہاں 2 بھی نہیں آزتا ہے 2 2 تھا 4 فلس کا 4 مائنس کا 4 0 سوری گلتی ہو گئی 2 آ جائے گا 3 نہیں آزتا کیا نہیں آزتا 3 دیکھیں 3 یہاں پھٹ کروں گا 3 9 4 مائنس 9 تو کیا ملے گا مائنس کا مائنس کا 5 ملے گا اور روٹ کہنا مائنس آ گیا تو اس کا مطلب کیا انڈیفائن ہو گیا یہ فنکچن تو اس لیے بول رہا ہوں مائنس 1 مطلب مائنس 2 سے بڑی ویلیس پھٹ کرنی ہے دیکھیں میری بات کو تو آپ کو دھیار سے سن لینا ہے دھیار سے دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں اب میں اس ایکس کی جگہ آپ سے بہلے پھٹ کر لیتا ہوں مائنس 3 صحیح پھٹ کر لیا دومینہ بھی سمجھ لیں کہ میرا بھی نہیں نکالی ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہم نے دومین جو نکالی وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے دیان سے دیکھئے گا میں نے اس روٹ کے ایکس کی جگہ کیا پھٹ کروں گا مائنس 3 کیا پھٹ کروں گا مائنس 3 تو یہاں سے دیکھیں 2 پلس روٹ 4 یہ 3 کے اوپر پاور کیا ہے تو یہ مائنس ستائی بھول جائے 4 مائنس 4 مائنس 9 9 مائنس 4 کیا ہے گا 2 پلس مائنس کا 5 روٹ کے اندر کیا گیا مائنس آگیا یہ فنگچن انڈیفائن ہو گیا اس کا مطلب مائنس 3 سے بڑا اگر میں اس ایکس کی جگہ مائنس کا 2 پھٹ کروں تو کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں تو 2 پلس روٹ 4 مائنس x کی جگہ کیا پھٹ کرنے کا مائنس کا 2 اور اس کے پاس سٹائی سٹائی کی وجہ سے مائنس نہیں لکھا جائے گا تو اس کے پاس کیا ہو جائے گا 2 پلس روٹ 4 سٹائی کی وجہ سے مائنس نہیں لگوں گا تو 2 خور مائنس کا 4 پلس کا 4 beautiful cancels ہو جائے گا روٹ کا تم اس کیا بچے گا 2 تو اس کا مطلب اس کی رینج کیا ہوگی مائنس ٹو شامل ہوگا اور ٹو بھی شامل ہوگا کلیئر ہے مائنس ٹو بھی آ سکتا ہے اور ٹو بھی آ سکتا ہے کلیئر اتنی بات امید ہے کلیئر ہوگا اب ہم نے اس فنکشن کی ڈومین معلوم کر لی تو اب ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا زیادہ دیکھا تو آپ کو میں کوئی کیا فائدہ ہوا دیانا سے دیکھئے گا جس فوکس کریے گا صورت آپ کو خود پر بجھل جائے گا اب میں اس فنکشن کی رینج معلوم کرتا ہوں کیا معلوم کرتا ہے اس فنکشن کی رینج تو اس طور پر رینج کیا ہوتی ہے جب آپ اس کی ڈومین میں کوئی ویلیو ہے اس کی ویلیو ڈالتے ہیں تو آپ کو اس سے آؤپوٹ بلتا ہے اور اس فنکشن کے لیے انپوٹ کتنے ہے آپ بولیں گے سر اس فنکشن میں میں مائنس ٹو بھی پٹ کر رہتا ہوں مائنس ٹو مائنس ون زیرو وان ٹو صرف پانچ انپوٹ ہے آپ یہ پانچ ویلیوز ہی اس فنکشن کے لیے پٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی فنکشن کوئی ویلیو نہیں پٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے کہ آپ یہ ریکھیں گے کہ مجھے کیا ویلیو ملتی ہے جب میں نے ایف مائنس ٹو کرا تو مجھے اس کو سولف کرنے کے بعد کیا ویلیو ملی زبانی سولف کر کے بعد آ رہا ہوں یہاں سے دیکھئے گا میں نے اس کے لیے پٹ کر دیا مائنس کار پر کٹ جائے گا اگر میں نے اس فنکشن کے اندر مائنس ون پٹ کر دیا تو مجھے کیا ملے گا یہاں سے دیکھئے گا مائنس ون سے دیکھئے ٹھرے ٹھرے پلس رکھ نہیں ملے گا اگر میں اس فنکشن کے اندر زیرو پٹ کرتا ہوں تو یہاں مجھے ملے گا ایف زیرو پہ کیا ملے گا مجھے زیرو زیرو کہتا ہوں یہ جانچا فور کا روٹ ہے 2 2 بلس 4 دیا سے دیکھتے جائے گا ایف ون پہ کیا ملے گا ایف ون پہ بھی مجھے کیا ملے گا ہوئی ملے گا ایف ون پہ بھی کیا ملے گا 2 پلس روڈ 3 conclus فور مالکس 1 اس کے بعد ایف ون پہ کیا ملے گا فور ملے گا دیکھئے گا تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا تو دیکھئے گا زیرا سٹوڈنٹ اب ہمیں رینج پتہ چل گئی کیا ہے ٹو شامل ہوگا اس کی رینج میں اور کیا شامل ہوگا اس کی رینج میں زیرو شامل نہیں ہوگا کیا شامل نہیں ہوگا زیرو اس کا اپوٹ وزیرہ اور یہ ایک ہے تو اس کا مطلب ٹو سے بڑی ہے تو TWO سے چھوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ریسار زیرو سٹوڈنٹں لوگ سے بڑی کیوں چامل ہوگی اور کہاں تک ہوگی فور تک کہاں تک ہوگی فور تک سمجھے یہاں آخری کیا آ رہا ہے آخری جو ہمیں argument ملے ہو کیا ملے ہو فور تو فور تک لاس ملے گی تو امید ہے کیلئے کیسے ہم نے فعلوم کرے اس فنکشن کی انورس فنکشن کی ڈومین یہ رینج ہم نے دیکھیں ایک اور بات آپ کو سمجھانا بھول گیا I am really sorry for this رینج تو نکالو اس کی رینج کیا نکلی ہے اس کی اس فنکشن کی جو رینج نکلی ہے وہ کیا نکلی ہے اس فنکشن کی رینج جانے کے لیے 2,4 یہ اس فنکشن کی رینج ہے یہ اس فنکشن کی ڈومین ہے میں نے کیا بولا فنکشن کے ساتھ سے سائن ایس کی جو رینج ہوتی ہے وہ سائن انورس ایس کے لیے ڈومین کا کام کرتی ہے جو اس فنکشن کی رینج ہے وہ اس کے انورس فنکچن کے لیے ڈومین کا کام کرے گی مطلب 2,4 اس کے انورس فنکچن کے لیے ڈومین کا کام کرے گا جب ہی میں نے اس کے اوپر ٹک لگا دیا پھر میں ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں ہمیں بولا گیا تھا انورس فنکچن کی ڈومین کو معلوم کرنے کا تو ہم نے معلوم کرنے کر کے دی ہم نے اس فنکچن کی ڈومین نکالی اور اس فنکچن کی رینج نکالی اور ہم جانتے ہیں جو اس فنکچن کی رینج ہوگی وہ اس کے انورچ فنکچن کے لیے ڈومین کا کام کرے گی تو ہم نے اس کی جو اس کی رینج ہو فنکچن کے لیے اس کے انورچ فنکچن کی لیے ڈومین کا کام کرے گی ملہی کے لیے جلدی سے ایک اور مصفیل کر دیں اس کے بعد اس ویڈیو کو اہم کھاری تو س deaths یہاں پنا چکا ہے اور مصفیل نمبر 4 یہ تو بہت ہی آسان ہے ستوتن تو یہاں بولہ اس کی ڈومین بتا دیں ڈومین کیا ہوگی جو ہم اس کو انپٹ دیں گے اور انپٹ کیا ہوگا ایکس چی ویلیوز ایکس چی ویلیوز جو ہم پٹ کریں گے اس کے اندر اس کے لیے یہ پنکچان ڈیفائن رہنا چاہیے اور یہاں تو روٹ نظر آ رہے ہیں ہمارے کو اور روٹ میں صرف ایکس ہی تو ہے تو دہاں سے سنیے گا اگر میں اس ایکس کی جگہ اس ایکس کی جگہ جو روٹ میں نہیں ہے یہ ایکس کس کے اندر ہے روٹ کے اندر ہے تو روٹ کنڈیشن کیا ہوتا ہے کہ روٹ کے اندر کبھی بھی زیرو آ جائے یا تو زیرو سے بڑی کوئی بھی پوزیٹیو ڈال دو یہ جو فنکچن ہے ڈیفائن رہے گا اس کا مطلب کون سا اندر کریکٹ ہونا چاہیے ہم نے دومین اپنی مو سے میرا بھی بولی زیرو آ جائے یا تو زیرو سے کوئی بھی بڑا آ جائے کوئی بھی بڑا نمبر جتنے بڑا ہو جائے اس پر یہ فنکچن ڈیفائن رہے گا لیکن کوئی بھی نیگٹیو ڈیفائن رہے گا سمجھ سے دیکھیں زیرو زیرو کے اپر کون سا انٹریویل لگاوا اوپن انٹریویل اس کا مطلب زیرو سامل لائیے زیرو سے بڑا اور یہ ون کے اپر بھی کیا ہے اوپن انٹریویل مطلب ون سے چھوٹا یہ تو رام ہو گیا سوڈنٹ ہم نے خود دیکھا کہ ہم اس کے اپر زیرو پوٹ کرتے ہیں زیرو پوٹ کرتے ہیں آسانی والی بات باتا ہوں تینچن نہیں لینا میں نے ابھی اپنے موہ سے کیا بولا تھا میں نے بولا روٹ کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ روٹ کے اندر کوئی بھی نیگٹیو ویلیوز نہیں آنی چاہیے کیا بولا تھا میں نے کوئی بھی نیگٹیو نہیں آنی چاہیے زیرو آ جائے یا تو زیرو سے کوئی بھی بڑی ویلیوز آ جائے تو یہاں دیکھیں پہلے والے پر گوھر کریں کس پہ گوھر کریں گے پہلے والے پر تو زیرو کو پر اوپن انٹریویل لگا ہو سوری کلوز انٹریویل لگا ہو زیرو کو پر اس کا مطلب زیرو شامل ہے اس کے بعد انفینیٹی پر تو ہمیشہ ہی اوپن انٹریویل آتا ہے کونس انفینیٹی ہے پوزیٹیو مطلب زیرو سے لے کے پوزیٹیو انفینیٹی تک کوئی بھی ویلیوز آ جائے اس کے انڈال دی جائے تو یہ فنکشن ڈیفائن رہے گا بلکل کریکٹ ہے سمجھے لوٹ کی کنڈیشن ہے نا زیرو سے بڑا کوئی زیرو ہو یا تو زیرو سے بڑا ہو تو یہی تو بتا رہا ہے زیرو بھی ہو زیرو کو شامل ہے اور زیرو سے سارے پڑے نمبر ون ڈو ڈو ڈری فور فہ انفینیٹی تک جو بھی پوز کریں گے یہ فنکشن ڈیفائن رہے گا اس کا مطلب یہی اس کی ڈومین ہے امیرے کے لیے بہت ہی آسان تھا تو کروا جی آپ جلدی سے ایک اور ایم سی گوز کروا جاتا آپ کو پانچ ایم سی گوز پور ہو جائے گا سو سو جیٹس اب یہ آخری ایم سی گوز اس ویڈیو کا سوڈنٹ ٹینشن نہیں لے نہیں کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناوں گا ایم سی گوز پہ ایم سی گوز ہم لوگ کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج یہاں دیکھیں تو آج یہاں یہ فرس فنکچن میں اگر آپ گوھر کریں گے آپ کو فنکچن میں کیا دیکھے گا fx equal to x divided by modulus x یہ modulus x چاہے تو دیکھیں دیکھیں mod x یہاں پر mod x یہ تک لکھا ہوا ہے اب اس کی کنڈیشن ہے کہ کب x positive ہوگا اور کب x negative ہوگا تو دیکھیں گا x کا positive ہوگا جب x کی value کیا ہو 0 سے بڑی ہو اور minus x کا جب x کی value 0 سے چھوٹی ہوگی اگر 0 چھوٹی ہوگی تو سارے x کی value کیا ہی گی negative آئے گی تو سمپل باجیہ دیکھیں گا mod x میں modulus x میں جب mod x کوئی بھی value لکھی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ چاہے وہ negative ہو چاہے وہ positive ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گی positive for example میں نے یہاں پر ایک number لے لیا صحیح ہے میں نے لیا 1 کیا لیا minus 1 تو یہ 1 کے برابر آئے گا اب آپ بولیں سار کیوں تو دیان سے دیکھئے یہ کیا minus 1 اور minus 1 کیا ہے x سے چھوٹا ہے ہے کہ نہیں ہے minus 1 کیا x سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تو الگ minus آئے گا اور x کی value کیا تھی x کی value کیا پھٹ کری تھی x کی value کیا ہے x value جائے اور یہ جائے جائے گا ایک اور لے لیتا ہوں میں لکھا modulus minus 3 اور x کی واجہ کیا پھٹ کر یہ minus 3 minus 3 کیا 0 سے چھوٹا ہے تو اس کی condition کیا ہوگی minus x minus یہ آگیا اور x x کیا ہے minus 3 تو یہ آگیا minus 3 minus minus plus تو یہ آگیا اب یہ x ہے وہ divide میں x کیا ہے modulus x divide میں تو یاد رکھے گا اگر denominator میں x کیا ہے denominator میں اور denominator میں ہے اگر یہ 0 ہوگیا تو یہ function undefined ہو جائے اور indeterminate بھی ہو جائے گا جہاں سے دیکھے گا اگر x کی جگہ 0 put کر دیا 0 divided 0 ہو جائے اور یہ indeterminate form ہے سمجھ میں آگیا اتنی بات clear تو اب ہمیں function کیا بتانی ہے range بتانی کیا بتانی ہے range range کا مطلب ہے کہ domain پتا ہونا ایک بہت ضروری چیز range کو بتانے کے لیے domain کا پتا ہونا ضروری ہے range کو بتانے کے لیے تو دیکھیں اس کی domain کیا ہونی چاہیے آپ خوب بولیں گے سر اس کی domain ہونی چاہیے domain of this function equal to دیکھیں کور کریں یہ آپ دینومیٹر میں zero نہیں آتتا لیکن zero سے کوئی بھی چھوٹی مطلب کوئی بھی ساری minus کی ویلیو اگر میں اس کے رب پٹ کرتا ہوں for example میں x کی ویلیو کیا لے 1 کیا لے 1 اور divide میں بھی کیا لے x x لکھا ہوا divide میں بھی تو یہاں بھی کیا جگا 1 اس کے بعد اگر میں x 2 لگ دیا تو یہاں 2 اور اس سبھ بھی چھے divide میں بھی کیا جگا x 2 اور میں نے لیا x جگا 1 minus 1 کیا لے لیا minus 1 1 اور آپ کو میں بتا رہا تھا mode آگے نہیں اور اس کے اندر کوئی بھی minus کی ویلیو ہو positive ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب میں صرف 1 لکھوں گا اور مجھے آنسر کیا ملے گا minus 1 تو مجھے student پتہ کیا چل رہا ہے میں نے یہ دیکھا کہ x کے اندر کوئی پوزیٹیو ویلیو ہو ون سے لے کے انفینیٹی تک یا نیگٹیو ویلیو ہو نیگٹیو انفینیٹی تک صرف 0 کے علاوہ آپ کوئی بھی لیل نمبر پوٹ کر رکھتے صرف کس کے علاوہ 0 کے علاوہ domain بتا رہا اس کی کیا بتا رہا 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 یہ سمجھ رینج بتا تو یہ اس function کی domain range نہیں ہے کیا ہوگی اس function کی range تو آپ کو ثابت کر دکھاؤں گا دھیان رکھئے گا میں آپ کو ثابت کر دکھا رہا رہا ہوں میں نے اس function میں سب سے پہلے 1 put گیا 1 put گیا تو x کی جہا بھی آگیا 1 اور divide میں بھی کیا گیا 1 1 divided by 1 1 ہوتا ہے اس کے بعد f2 پہ دیکھتے f2 پہ دیکھتے تو x اوپر گیا 2 modulus x میں بھی کیا 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 دیار سے سنتے جائے گا میری بات کو اب میں f minus 1 put کر دیا f minus 1 مطلب x کی جگہ minus 1 x کی جگہ کیا جائے گا minus 1 آگیا اور modulus x میں minus کی values بھی put کر تو وہ positive ہو جاتی ہے تو نیچے کیا جائے گا 1 تو ہمیں answer گا minus 1 تو صورتہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں صرف range range کا output جو ہمیں آسل input کرنے کے پات مطلب x جو value put کریں وہ value put کریں جس function define اور ہمیں اس کا output مطلب answer ملے x value put کرنے کے بعد ہم نے دیکھا answer 1 مل لائے یا minus 1 مل لائے آپ چیک کر سکتے 3 put کریں تو یہاں 3 divided by 3 positive 1 minus 3 put کریں minus 3 اور here to 1 یا minus 1 کے علاوہ کوئی range آئی ہی نہیں رہی اس function کے لئے تو اس کا مطلب کون سا 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 ہی ہوگا آپ گولیں sir d option is correct c c میں minus 1 1 1 لکھا ہوا ہے اور کلی ریکٹ کیا بتائیں minus 1 اور 1 ہے تو امید سوڑنٹ آپ سوڑھ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر جیئے گا تاکہ میرانے والے ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ